انشاءاللہ وہ آپ کے اکارڈنگ بھی ہم اس کو تھوڑا سا وہ چینج کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو ریکوائر آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گی ان کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور گروپ میں ہم ڈسکشن کریں گے اور جو ہماری آؤٹلائن ہوگی جو بھی ہوگا بعد میں جو اگر کویسٹنز وغیرہ پوچھنے ہوگے تو جس وہ جو آؤٹلائن جو لیکچر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا اس کے اکارڈنگ ہی کویسٹن آنسر ہوگے یعنی کہ اگر ف پرسنل جو ہے وہ اس کو وہ مجھ سے وہ ڈسکس کر سکتا ہے وارس ایپ پہ کیونکہ آپ کے کچھ یعنی کہ ایسے فرینڈز ہیں کہ جو بلکل سمجھ لیں کہ بیسک سے بیگنرز ہیں موسٹلی بیگنرز ہی ہیں تو اگر اس میں سے کوئی فر ایسیمپل کوئی اور پوچھنا چاہے گا تو وہ پرسنل بھی مجھ سے وہ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتا ہے تھوڑ وارس ایپ جو ہمارا سٹارٹ ہم جو کریں گے وہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بریف آؤٹلائن کے مطلق کمپ دا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم کوسٹنز لیتے ہیں مین یہ ہے کہ سرچ انجن کے مطلق کے وارس 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 سرچ انجن ہوگا یعنی فرس لیکچر میں جو ہم ڈسکس کریں گے وارس سرچ انجن وارس مائی ویب سائٹ نیڈ ایسی او یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو آپ کے بزنس کو سرچ انجن اپنیمائزیشن کی ایسی او کی کیوں ضرورت ہے بس نیڈ کیوں ہے تو اس کے مطلق تھوڑا سا وہ ڈسکشن ہوگی اور آگے جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ایسی او کے بغیر جو ہے وہ ایسی او کے بغیر آپ کی ویب سائٹ کیوں نہیں ٹاپ رینکنگ میں آ سکتی سرچ انجن وارک کیسے کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا پروپر وہ ایک کرالنگ کا انڈیکسنگ کا سپائیڈرز جو رو بورس ہیں وہ سارا کمپلیٹ اس میں وہ ہم ڈسکس کریں گے جو ایسی او جو سرچ انجن کے جو ڈیفرنٹ سرچ انجنز ہیں اس میں گوگل آ جاتا ہے آپ کا بھنگ آ جاتا ہے اور بھی یعنی کہ سرچ انجنز آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم گوگل کو پریفرنس اس لیے دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ گوگل کے پاس ہے آپ کا مارکٹ شیئر یعنی اٹ مینز کہ گوگل آلموسٹ جو ہے وہ مارکٹ لیڈر ہی ہے اس کو ہم مارکٹ لیڈر ہی کنسیڈر کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ایٹی پرسنٹ یعنی کہ سمجھنے کہ ٹرافک گوگل پہ آتی ہے ایڈرز جو انجنز ہیں ٹوانٹی پرسنٹ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرافک جو ہے وہ ڈیفرنٹ سرچ انجن پہ جلی جاتی ہے تو ہم گوگل کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ہم گوگل پہ اپنی پرموشن کریں گوگل کے تھوہی اور میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ یا آپ کی پروڈیکٹ جو ہے وہ گوگل پہ رینک ہو گئی ہے تو دوسرے جو ادر سرچ انجنز ہیں آلموس ان پہ بھی وہ رینک ہو جائے گی اگر ان پہ جا کے جسٹ آپ انڈیکس کروا دیں گے تو کیونکہ آر ایڈی آپ کی ویب سائٹ کی ورث بن جاتی ہے اور جتنے بھی سرچ انجنز ہیں وہ کوئی بھی ویب سائٹ ہو وہ اب گوگل ہے یا بنگ ہے یا اور سرچ انجنز ہیں یہ جسٹ دیکھیں کہ آپ کی اگر اپٹیمائز آپ نہیں بھی کرتے اپنی ویب سائٹ کو سوری اپٹیمائز میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اسی طرح بلکل سیم ایٹیز اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنے کے بعد اپٹیمائز کرنے کے بعد آپ مارکٹ میں لانچ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی سرچ انجنز ہیں وہ اس کو لائک کریں گے اس لیے کیونکہ وہ اچھے طریقے سے اپٹیمائز ہوگی اس میں ریلیونسی ہنڈر پرسنٹ ہو ریلیونٹ ڈیٹا ہو تو وہ گوگل اور دوسرے سرچ انجنز اسے ضرور ٹاپ لیول پہ لے کے آئیں گے کیوں کیونکہ جتنے سرچ انجنز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہو وہی ہم اپنے ویزیٹ کو جو اپنے کسٹومرز ہیں ان کو ریلیونٹ ڈیٹا ہم دکھائیں شو کریں اور اگر اپنی ویب سائٹ کو آپ اپنے کسٹومرز اکارڈنگ اپنے ویزیٹرز کے اکارڈنگ ریلیونٹ بنا دیتے ہیں تو جو ہے سارے جو سرچ انجنز ہیں ان کو وہ ویب سائٹ کو رینک کرنا پڑتا ہے ٹاپ پہ لے کے آنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اگر ایک ہی سرچ انجن کے اکارڈنگ ہم اس کو اپٹیمائز کر دیتے ہیں اس کو ریلیونسی اس کی اچھی کر دیتے ہیں ریلیونٹ ڈیٹا اس کو کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرے سرچ انجنز پہ بھی جو ہے مجھے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس پہ بھی آپ رینک ہو جاتے ہیں آلگوریتھمز کیا کیا سرچ انجنز کے ہیں گوگل کے کیا آلگوریتھمز ہیں رینکنگ کے وہ اس کے مطلق جو ہم ہم ڈسکس کریں گے سرچ انجنز انڈیکسنگ یہ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے کیوں ضرورت ہے اس کے مطلق ہم ڈسکس کریں گے رینکنگ فیکٹرز ڈیفرنٹ ہیں جو ویب سائٹ کا سٹرکچر ہے اس کے مطلق سٹیٹک پیجیز ڈائنیمک پیجیز جو ڈیویلپرز آپ میں سے ہیں وہ ان کو اس کے مطلق پتا بھی ہوگا لیکن مزید ہم اس میں جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو ڈسکس کریں گے آگے سیکنڈ جو لیکچر ہمارا ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں کیور ریسرچ کیورز اب موسٹ امپورٹنٹ تینگ آپ کی جو ہے وہ بزنس کے لیے جب آپ ایک ریلیونٹ کیورز سیلیکٹ نہیں کر پاتے ریلیونٹ کیورز کو نہیں آپ اس پہ ورک کرتے تو آپ نے جتنی محنت کی ہوتی ہے تھری منت فور منت سکس منت جتنی بھی آپ نے سٹرگل کی ہوتی ہے انیویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ آپ کی بالکل زیرو ہے بیکار ہے وہ اس کی کوئی آپ کو یعنی کے بینیفیٹس نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے ریلیونٹ سرچ کیورز کو سیلیکٹ نہیں کریں گے تو موسٹلی ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو آپ کے کلائنٹس کو کچھ اب بالکل نارمل کلائنٹس ایسے رہ گئے ہیں سمجھنے کے ہنڈرڈ میں سے صرف تین پرسنٹ یا ففتین پرسن کلائنٹس ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ مجھے ان ان کیورڈز پر رینکنگ چاہیے باقی جو جتنے بھی آپ کے کلائنٹس ہیں ان کا مین گول ان کے مین پرپس ایسیو کروانے کا آپ سے سرویسیز لینے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکسی کی سرویسیز لے رہا ہے تو وہ آپ کے اسی وقت کہے بھئی مجھے کالز آنی چاہیے مجھے پروفیٹ ملنا چاہیے مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملنی چاہیے جو میں آپ پہ انویسٹ کر رہا اسی وقت ملے گا کہ جب آپ ایسیو کر رہے ہوں گے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ ریلیونٹ کیورڈز کو سیلیکٹ کریں گے اور ریلیونٹ کیورڈز کس طرح سیلیکٹ ہوں گے وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اب اب ان کو اپٹیمائز کس طرح کرنا ہے جو آپ نے کیورڈ سیلیکٹ کر لیے ان کیورڈز کو آپ نے اپٹیمائز کس طرح کرنا ہے ڈینیسٹی اس کی کس طرح آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس کو کیا فارمولا ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے جو ڈینسٹی کے اور ڈیفرنٹ آپ کی جو آپ کا کیورز ہیں وہ جو کانٹینٹ میں آپ نے یوز کی ہیں وہ ڈیفرنٹ جو آپ کے وہ ٹولز ہیں چیکنگ ٹولز ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے آگے جو ہے وہ ایل ایس آئی کیورز جو بہت ہی بینیفیٹس ہیں ان کو بھی جو ہے بینیفیٹس ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے کیورز آئیڈیاز اور یہ سارا آپ یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں ٹینڈنگ کیورز اور ریچ اس کی کس طرح ہم وہ انکریز کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ اس میں وہ ڈسکس کروں گا آگے جس طرح ہمارے ایک جو ہے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ میں جو ہے وہ بی اے میں نے انگلیش میں کیا اور میں آگے ان کے لیے بیس یہ چیز کہ بلاغنگ سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں ویسے تو ایس ایو کے لیے آپ کو بلاغنگ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جمپ ٹاپ جو وہ اس وقت ٹیکنیکس جو رینکنگ کی یوز ہو رہی ہیں پہلے تھا کہ جو ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ تھو آپ بیک لنکس ہم ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے تھو ہم بیک لنکس لے سکتے تھے لیکن جس جو اب اس وقت چاہ رہی ہے وہ ٹاپ ٹاپ میں بلاغ پوسٹنگ ہے بلاغ پوسٹنگ اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے جس کے تھوہ آپ اچھے بیک لنکس لے سکتے ہیں تو بلاغ کس طرح کیا جائے گا کس طرح ہم بنا سکتے ہیں بلاغ کو یہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور جو بھائی ہمارے بلاغ کو آپ دیکھیں نا موسٹلی ڈیفرنٹ کنٹریز میں میں دیکھتا ہوں کہ جو بلاغرز ہیں جو بلاغرز ہیں وہ اتنا ارن کر رہے ہیں اتنا آن لائن ارن کر رہے ہیں کہ اچھی بلاغنگ کرنے کے بعد اور اس کو اچھے طریقے ہوں کہ ہم بلاغ لکھتے ہیں اچھے رائٹر بھی ہوتے ہیں میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جن کے بلاغ سائٹس ہیں ان کو ہم پرموٹ کریں لیکن وہی اگر جو بلاغ لکھنے والا ہے جو رائٹ کرتا ہے بلاغ کو وہ بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو اپٹیمائز اگر کرے تو ایک لیول پہ رینکنگ میں لے کے آ سکتا ہے لیکن کیا چیز ہے کہ ان چیزوں کا اسے پتا نہیں ہوتا اور نہیں ہے میرے آہ لاث ٹائم میں آہ میرے کلائنٹ تھے آہ جو ہے آہ ایکسپریس نیوز کے کالو میسٹ ہیں اس وقت لیکن کیا چیز ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں بہت اچھا آہ اس وقت آرٹیکلز میں بہت اچھے لکھ رہا ہوں لیکن کیا چیز ہے کہ ہیٹس کم ہیں ویزیٹرز کم ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آہ کیونکہ ویب سائٹ بھی ہم نہیں ہونے کی بنائی تھی تو ہاں میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آہ ویب سائٹ بنا دینے سے یا آپ کے بلاغ پوسٹ کرنے سے آہ آہ آٹیکل پوسٹ کرنے سے کوئی بھی آپ ویزیٹر نہیں آئے گا جس وقت تک اس کو آپ اس کی پرموشن نہیں کریں گے اس کی برینڈنگ نہیں کریں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ آہ گוגل پہ لکھ کے آہ آپ کے آرٹیکلز کو پڑا جائے گا تو یہ ہے کہ اس آہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس کی برینڈنگ کی ضرورت ہے پہلے سب سے بلاغ create کرنا آنا چاہیے کہ بلاغ کو کس طرح ہم create کر سکتے ہیں اب بلاغ creation میں ہم کیا کہ چیزیں پڑھیں گے target audience اب بلاغ کس طرح لکھنا چاہیے ہم for example بلاغ لکھتے ہیں آپ current scenario پہ اگر بلاغ لکھیں گے تو آپ کا بلاغ جلدی رینک ہوگا اگر for example آپ بلاغ لکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر visitors ہی کم ہوتے ہیں اس کو پڑھنے والی کم ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ judge کریں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں تو target audience آپ select کریں گے اس اپنے بلاغ writing سے related جو بلاغ لکھ رہے ہوں گے target audience select کریں گے کہ کون سی target audience ہے جو ہمارے اس بلاغ کو پڑھنے میں interest رکھتی ہے تو planning کریں گے اس کی maintenance کریں گے اس کے بعد پھر اس کی branding پہ آ جائیں گے آپ وہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ without branding جو ہے وہ آپ کے بلاغ لکھنے کا writing کرنے کا کوئی بھی نہیں آپ جتنی اچھی product بھنا دیں جتنا اچھا آپ بلاغ لکھ دیں لیکن کیا چیز ہے وہ بکے گی نہیں لوگ دیکھیں گے نہیں جس وقت تک آپ اس کی promotion نہیں کرتے اس کو promote نہیں کرتے ہمارے marketing کے سر last semester میں MBA میں تھے تو ان کا بڑا اچھا یعنی کہ وہ بات کرتے تھے جب بھی وہ کہتے تھے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جو دکھتا نہیں وہ بکتا نہیں تو کیا چیز ہے کہ آپ کو بیچنے کے لیے اپنی product کو دکھانا پڑے گا تو دکھائیں گے کس طرح وہ ہی ہم اس چیز میں learn کریں گے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنی product کو اپنے جو relevant audience ہے اس کو دکھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو ہم نے وہ جو میں نے briefly آپ کو introduction دے دی ہے کہ ہم اس lecture میں کیا پڑھیں گے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ audience کو select کریں گے planning کریں گے اس کے بعد اس کی infrastructure structure کو بہتر کریں گے اور اس کے بعد اس کی branding کی طرف لے آئیں گے باقی نیچے بھی points وہ ہی آنے ہیں کہ domain کس طرح ہم کریں گے اس کو سارا ہم detail میں آ جائیں گے آگے lecture میں ہم یہ discuss کریں گے on page پہ on page پہ ہم detail میں discuss کریں گے لیکن brief میں introduction آپ کو دے دیتا ہوں on page optimization جو ہے وہ میرے experience کے according جو میرا seven to eight years کا experience ہے digital marketing میں جو آپ کی on page SEO ہے on page optimization ہے وہ آپ کی ranking میں sixty to seventy percent role ادا کرتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو rank کروانے میں کچھ تو ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں کچھ keywords ایسے ہوتے ہیں جن پہ competition اگر کم ہو تو آپ جسٹ ان کی اچھے طریقے سے on page SEO کر دیں تو آپ اپنی ویب سائٹ کو رینک کروا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میری اپنی ہماری ویب سائٹ جو میری ہے جو partnership پہ ہم نے رواج co ڈاٹ یوکے اب یوکے میں ویب سائٹ کو specific keywords کے اوپر rank کروانا بہت ہی tough ہے اور آپ یقین کریں کہ ہم نے جسٹ اس کی optimization کی اس کی on side کو بہتر کیا on side کو improve کیا relevancy کو increase کیا اور ہمارے keywords جو فسٹ پیج پہ آنا وقت جو ہے جس کا سب سے زیادہ یوکے کی competition اور bit rate جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت یوکے USA کا ہے لیکن کیا جیز ہے کہ ہماری اس وقت یوکے اور USA میں جو e camera site ہے رواج co ڈاٹ یوکے جو ہمارے partnership پہ پرسن سے ہم تین لوگ ہیں جو ہماری partnership ہے اس side پہ اور یعنی کہ ہم مل کے اس کو کرنے ہے تو ہم سمجھ لیں کہ پہلے ہی منت میں الحمدللہ ہم پانس سے دس ہزار تک جو ہے اس کے visitors ایک دو منت میں ہم لے گئے تھے تو یعنی کہ اتنی اس پہ وقت ٹرافک ہے صرف ریلیونٹ ریزلٹ میں دکھاؤں تو ہمارا یہ کام ہوگا کہ ہم موسٹ ریلیونٹ اپنی سائٹ کو اکارڈنگ ٹو وزیٹرز ہم اپنی سائٹ کو موسٹ ریلیونٹ کر دیں کہ تاکہ ہمارا وزیٹر آئے اور گوگل ہماری ویب سیٹ کو پر لے کے جائے کیونکہ ہماری ریلیونٹ انکریز ہوگی سیکنڈ ٹھنگ اس پہ ہم ڈسکس کریں آف پیج آن پیج میں کیا چیزیں آن پیج میں ڈسکس کریں گے ہم اس کے ٹائٹل کو کس طرح اپٹیمائز کرنے ڈسکرپشن کو آگے ہیڈنگ کو اس کے سارے ہیڈنگ ٹیگ کو کس طرح ہم نے اپٹیمائز کرنے آل ٹیک کو کس طرح کرنے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لیکچر میں ہم جو ڈسکس کو کریں گے آگے